ایک حدیث دیکھیں ترمیزی میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہرنے لگی اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر کلے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی فرشتے فوراں عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں فرمایا نہیں لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہیں کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے فرمایا نہیں آگ اس سے بھی طاقتور ہے کیا آگ سب سے طاقتور ہے تو فرمایا نہیں پانی بھی ہے کیا پانی طاقتور ہے فرمایا ہوا بھی ہے جو پانی کا روح پھیر دیتی ہے مسلمانوں خدا رہا اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لئے میں طاقتور ہوں میرے پاس اصلہ زیادہ یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے تو فرمایا نہیں ان پر تو لوہا ہے لوہا طاقتور ہے نہیں اس پر تو آگ ہے آگ طاقتور ہے نہیں اس پر تو پانی ہے پانی طاقتور اس پر تو ہوا ہے حضور پھر مربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے تو یہ دیکھو نا یہ یاد رکھو نا یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے معبوب کی بات یاد رکھو نا حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے کہ اللہ کے رشتے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے وہ بڑا طاقتور آدمی وہ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے راب سے راز نیاز شروع کر لیے موسیقی